بھارت کے پہلے سی ڈی ایس جنرل بپن راوت کا بدوار کو تمیلاڈو کے کنور میں ویمان حادثے میں ندھن ہو گیا کیندری رکشہ مندری راجنات سنگھ نے دونوں صدنوں میں حادثے کی جانکاری دیتے ہوئے سی ڈی ایس اور حادثے میں مارے گئے سبھی لوگوں کو شردھانجلی دی اس کے بعد لوگ سبا دھکش اوم بڑلا نے بھی حادثے میں جان گوانے والے سبھی لوگوں کو شردھانجلی ارپت کی رکشہ مندری راجنات سنگھ نے لوگ سبا میں بتایا کہ بھاری من سے صدن کو دکھا دکھبر سے افغت کرانا چاہتا ہوں آٹھ دسمبر کو دوپہر میں بھارتی وائیوسینہ کا ویمان جس میں سی ڈی ایس جنرل بپن راوت موجود تھے وہ کریش ہو گیا جنرل بپن راوت کو ویلنگٹن میں ڈیفنس سرویس سٹاف کولیج جانا تھا ایئر فورس کے ایمائی سترہ ہیلیکاپٹر نے سلور ایئر بیس سے گیارہ بچ کر اٹھالیس منٹ پر اڑان پھری اسے ویلنگٹن میں بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر لینڈ کرنا تھا ایئر ٹریفک کنٹرول نے ہیلیکاپٹر سے قریب بارہ بچ کر آٹھ منٹ پر سمپرک ہو دیا اس کے بعد کچھ استھانی لوگوں نے جنگل میں آگ دیکھی وہ دوڑ کر ہیلیکاپٹر کے پاس پہنچے اور اس کے بعد ریسکیو ٹیم میں سبھی کو کریش اس سائٹ سے ویلنگٹن سین نے اسپتال لے کر آئی ابھی تک کی تازہ جانکاری کے مطابق ہیلیکاپٹر میں سوار چودہ میں سے تیرہ لوگوں کی مرتی ہو گئی اس میں سی ڈی اے جنرل بپن راوت ان کی پتنی مدھولی کا راوت ان کی سین نے سلاکار بریگیڈیا لدھر سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ کرنل ہرجندر سنگھ اور نو آنے سین نے سرکشہ بلوں کے جوان بھی شامل تھے گروپ کیپٹن ورونٹ سنگھ اس سمیل لائف سپورٹ پر ہے ان کا ویلنگٹن میں ہی علاج چل رہا ہے رکشہ بندری راجنات سنگھ نے کہا کہ اس گھٹنا کی جانچ کے آدیش بھی دے دیے گئے ہیں پرات پی جانکاری کے انصار اس ہیلیکاپٹر میں سوار کل چودہ لوگوں میں تھی تیرہ لوگوں کی مرتی ہو گئی جن لوگوں کی دربا کے پون موتیں ہوئیں ان میں چیف آپ ڈیفنس سٹاف ان کی دھرم پتنی سریمتی بدھولی کا راوت ان کے رکشہ صلاحکار بریگیڈیر لکھویندر سنگھ لیڈر اسٹاف آفسر لیٹنین کرنل ہریجندر سنگھ اور ائر فورس ہیلیکاپٹر کریو سمیت آرڈ فورسز کے نو انیلوگ سامل ہیں ان کے نام ہیں ونگ کمانڈر پرکوی سنگھ چوہان اسکویڈرن ڈیڈر کل دیپ سنگھ جنئیر وارنٹ آفسر رانہ پرتابداش